موسیقی نہیں ہوتے نا تو آپ لوگوں کو ہماری طرح بکتربن گاڑی میں بیٹھا کے حدکڑیا لگا کے جو عدالتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر آپ لوگ لادلی نہیں ہوتے نا تو کسی کو نہیں پتا یہ نحالحاش میں بیچارہ یہ تلال یہ دنیال یہ تو ایسے مپ میں رگڑا کر رہے ہیں ورنہ کسی کو نہیں پتا کہ جو پروپیگندہ عدلیہ کے خلاف اداروں کے خلاف ہو رہے ہیں وہ مریم نواز میڈیا سلسل ہو رہا ہے ابھی تک مریم نواز کو کسی نے پکڑا ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ تظلیل کرتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے تو یہ تو بیچارے جو نحال تلال دنیال یہ بیچارے ایسے موت میں رگڑے میں آ جاتے ہیں ابھی تک آپ لوگوں کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے پھر بھی آپ لوگ جو ہے موجیب بننے پہ تیار ہو گئی اگر آپ لوگوں کو ہمارے طرح گیارہ یارہ سال جنوں میں رگڑا مل جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چٹان صاحب ٹھیک ہے اور مائزہ پہ رسپونڈ کریں جی مائزہ میری آواز جو ایسا سراب ہوتی ہے ایک ہو ہوتی ہے ہلو جی جی مائزہ میں سن رہا ہوں آپ کو میری آواز ایک سن مائزہ کے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے جی جی مائزہ ساتھا بولیے لیکن سیدھی سے بات رہے کہ اگر ایک پرائیم منسٹر فارم پرائیم منسٹر کو وہ انسٹیٹیوشن کے سامنے پیش ہو رہا ہے اور ریجللی پیش ہو رہا ہے تو اس کو ہر اطارے کی عزت اور بکار کا پانس ہے تو وہ یہ کر رہا ہے نا اور میں یہ سمجھ لوں کہ اگر جس طرح کی کرپشن پیپلس پارٹی نے پچھلے پانچ سال میں کی آپ کا حکومت ہے ہمیں پکڑے نا کس نے آپ کی رکھا ہے بات کر رہے دیں اگر یہ حکومت میں بیٹھی ہوئے ہیں وزیراعظم ان کا ہے پانچ گورنمنٹ ان کے ہیں دوسر حدود ایک کشمیر کا ہے ایک پاکستان کا ان کا ہے انٹیریر منسٹر ان کا ہے وزیر خارجہ ان کا ہے پورا کیبنٹ ان کا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کرپشن کیا ہے اگر ہم نے مائزہ کرپشن کیا ہے کس کام کے ہمیں پکڑے نا چٹان صاحب آپ کو بھی نہیں پتے آپ کی جو حالہ قیادت ہے وہ چار سال کا معاہدہ کرتی ہے آپ نے کرپشن کی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بوٹ نہیں ملا اور آپ کو پنجاب میں وائب آؤٹ کر دیا ہے ابھی جو ریسنٹ جلسہ ہوا ہے آپ نے وہ لاہور میں ہی کیا تھا وہ خالی چیز میں فیڈیا دکھا رہا تھا لاہور کے فلاحب جلسے کی بات کر رہے ہیں ارے بھائی جلسوں کا آپ کو تفتہ چلے گا جب آپ کے مرکز میں حکومت نہیں ہو آپ کے پنجاب کے حکومت نہیں ہو آپ نے پشاور میں جلسہ کیا سادھی تین ہزار ٹرانسپرمر آپ نے تقسیم کی اس طرح گیس پائیپ لائن آپ نے تقسیم کی پتہ نہیں کس منسٹری سادھی تین مائزہ کو بات مکمل کرنے دیں جی جی مائزہ پلیز وہ ہے خوندادہ سال درہ اموشنل ہو رہے ہیں میں صرف کس طرح بات کروں وہ ان کا وی آف ٹاکنگ ہے مائزہ صاحبہ ہمارے دوست ہیں ان کا تھوڑا وی آف ٹاکنگ اس طرح ہے پلیز نہیں مائزہ مجھے جانتے ہیں وہ تبور سے کسی نہیں کسی ٹاکشوں پر ہوتے ہیں آج اس کو مریم کے طرف سے ڈانٹ پڑھنے والا ہے جی بتائیے مائزہ اچھا سیبات سیدھی سٹیڈی آئینی اور کانونی طریقے سے پرائیم میریسٹر فارم پرائیم میریسٹر نوازشری سٹیپ ڈاؤن کیے اور آئینی اور کانونی طریقے سے جو ہے وہ نیب کوٹ میں پیش بھی ہو رہے ہیں لیکن اگر نیب کا ادارہ جو ہے وہ ایک ادارہ ہے اس کو اپنے آپ کو ادارے کی طرح سٹیٹ کرنا چاہیے اور جو کاغذات ہیں یا کوئی انفرمیشن دینی ہے یا کوئی آرڈر دینی ہے تو اس کو کسی میڈیا چینل کی پرو نہیں ائر کرنا چاہیے یہ لیٹل جو ہیں وہ جو لوگ انوالڈ ہیں کیس میں ان کو بھیجنے چاہیے یہ بڑا اپنی امپورٹن نکتہ جو ہے اٹھایا ہے میں حسن خان سے بھی اس پہ بات کروں گا اب مائزہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی جوریسڈکشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر عدالت کی عزت اور وقار ہمیں عزیز نہ ہوتی تو ہم اس طرح پورے کا پورا خاندان پیش نہ ہو رہا ہوتا دیکھیں یہ بات جو میں نے پہلے بھی کہی کہ اس طرح پبلک ڈپلومی جو پبلک سپیکنگ ہے نا اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور جو سپیشلی جو ادارے ہو سپریم کورٹ یا نیب جس سے ان اداروں کو ہمیں فوران آفیس سے ہمیں فوران آفیس سے تھوڑا سا سبق لینا چاہیے فوران آفیس میں ایک بندہ ہوتا ہے وہ آکے بولتا ہے باقی اپنے کبھی سیکرٹری کو ہر جگہ اس طرح ایک پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے اس طرح کوئی بھی یہ نہیں کہ کوئی ہاسپیٹل میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور روزانہ کہتا ہے مجھے یہ فنڈ نہیں ملا پولیس میں بھی مسائلیں لیکن پبلک سپیکنگ سے آپ سٹیٹ کے انسٹیوشنز کو کمزور کرنے ایک تو ایک حقیقت ہے دوسری بات یہ ہے کہ رانہ سناس نے جو کی میرے خیال میں وہ بھی غلط یہ تھا کہ اس نے بھی کاؤنٹر کیا لیکن اس طرح سے آپ بیک گراؤنڈ بریف کریں جنرلس کو بلائیں ان کو پورے سیچویویشن اس کو بھی پرسپیکٹیو میں رکھنا چاہیے جس بندے کا کیس چل رہا ہے اور نیپ کوٹ جو ہے وہ ان کی آپس میں جو بات چیٹ ہو رہی ہے اس کو پبلک مالک میں بریکنگ نیوزز میں کیوں چاہیے مائزہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں یہ کیا طریقہ ہے مائزہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی مخالفین ہمارے خلاف اچھال رہے ہیں ان کے لیے یہ حقیقت ہے دیکھیں آپ یہ جو میں نے کہا نا جو کلچر کیمرے کے سامنے آکے جو ہی جہاں بھی آپ کو کیمرہ نظر آیا پھر جو دل میں آیا آپ بول پڑے میرے خیال میں یہ جو نیپ کے چیئر میں نے وہ بڑے سینئر سیزن جیج رہے ہیں جوڈیشل مائن ہے وہ تو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ بولنا چاہیے کہاں پہ نہیں بولنا چاہیے اس قسم کے دیکھیں سپریم کورٹ نے کچھ فیصلے کی اس میں سیسیلین مافیا کا لفظ استعمال ہے ابھی سپریم کورٹ تو خاموش ہے لیکن نواز شریف میں میں نے شروع میں کہا ابھی تک وہی الفاظ جو ہے نا گارڈ فاتر عمران خان صاحب ابھی تک جا کے وہ الفاظ استعمال کرے اسی سے بھی دوسرے بندے کو آپ صادق اور امین ڈیکلیئر کرتے ہیں حالانکہ یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے اور یوں کیا کسی بندے کو کہہ دے کہ آپ اس نے یہ صادق اور یہ امین ہیں میرے خیال میں اس قسم کے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ ملک میں پولیٹیکل منیورنگ کر رہے ہیں پولیٹیکل پیپلز پارٹی کو آپ نے بدنام کیا چٹان صاحب ٹھیک کہہ رہے جو چوہ سلوک ہمارے اداروں نے گزشتہ تیس سالوں سے پیپلز پارٹی کے ساتھ رواہ رکھا ہے وہ کسی بھی ایک محضب ملک میں جو دیموکرائیٹی سواجیٹی میں نہیں ہو رہا ہے اسی طرح آج جو پی میلن کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کے مائزہ ہو رہا ہے دودھ سے دھلے ہوئے اور مازد کے ساتھ زمزم سے نہائے ہوئے تو پیپلز پارٹی والے بھی نہیں سرے مہل ان کے بھی سامنے رینٹل پار کا کیسن کابی بھی چل رہا ہے سر آپ نے چار سال کے آپ کے جو آپ نے چار سال تک خاموش رہتی سٹیٹیجی ہے ایٹی ایٹ میں چٹان ایٹی ایٹ میں چٹان سر میں ہماری ساتھ کیا نہیں ہوا حسن کو نہیں پکڑا ہماری شکروں کو سن میں نہیں اٹھایا ہماری منسٹر ملک سے نہیں باگ گئی کیوں باگ گئی دیکھیں ایٹی ایٹ میں بینظیر بٹو صاحبہ کی حکومت ختم ہوئی کرپشن کے الزامات نائنٹی ون میں نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی کرپشن کے الزامات نائنٹی تری میں وہی لوگ ان کو اگر یہ اتنے برے ہیں تو آپ یہ جنرل بہادر خدا یا جج بہادر خدا کے لوگوں کے پاس ہے کہ میں ٹھیک ہوں یہ سارے دیکھیں وہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو ڈیموکرٹک لیڈرز ہوتے ہیں جو پولٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں وہ لوگوں کے پاس جا کے اگر وہ کرپٹے آپ نہ کہیں لوگ ان کو ریجرٹ کریں گے آپ ریجرٹ کرتے ہیں لوگ ان کو باہر لیں واپس لے آتے ہیں مارزہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو عدالت کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ جب آج راول پنڈی نیب نے جب آج طلب کیا آفس میں نواز شریف صاحب کو تو انہوں نے یہ جواب دے دیا کہ یہ تو عدالت میں زیر بحث ہے میں نہیں آؤں گا تو یہ کیسے فیصلوں کو آپ لوگ مان رہے ہیں دیکھ ہے میری بات انہیں مجھے ہی آتی ہے کہ کانسٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے کانون اور آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے ابھی جوزدیک اور نیب کورٹ ہیرنگ تھی اگر انہوں نے کلانا تھا تو دوبارہ سمجھ کرنا تھا تو یہ کوئی پیپرز بیجھ دیں کوئی ڈاکیومنٹ بیجھ دیں کہ رات کو شام کو جو ہے آپ بریکنگ چلا دیں کہ محمد نواز شریف آخر وہ پرائم منسٹر رہے ہیں تین بپاک بوٹ کا تکتوس ہے لوگوں نے ان کو بوٹ دیا عوام ان کو جو ہے وہ سمجھتی ہی بھی اپنا پرائم منسٹر آپ ان کو ٹی وی کے ثلو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کو حاضر ہونے اور وہ بھی اس کا کوئی نہ کوئی لیگل لکونا نکلتا ہے نہ کوئی لیگل بات ہے نہ کانسٹیوشنل بات ہے اس طرح تو وہ جو ہے جس طرح ابھی میرے بھائی نے کہا انسٹیوشنل نہیں چلتے میں تو حیران ہو گئی ہوں کہ مطلب کہ اگر جو بندہ شکر ہے پریشان نہیں ہے حیران شہر ہے جس بندے پہ کیس بنا ہوئے اس کو بھی پتا چل رہا ہے ٹی وی پہ کہ نیپ کوٹ جو ہے اس کو سمن کر رہا ہے یہ کس قسم کا انساب ہو رہا ہے پاک آن میں ٹھیک ہے آخونزادہ چٹان صاحب بہت زیادہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ بھی جو نے کہ ہم جس کی تعریفوں کے پل باندھ لیں آپ لوگوں کے بھی کرپشن کے حوالے سے بڑے سکینڈل سامنے آئے تھے اگر آپ ان کو لادلہ کہہ رہے ہیں تو لادلے تو زرداری صاحب بھی ہیں دیکھیں وہنوں نے جو کر کے یہاں سے گئے تھے پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا آپ نے یہ بھی جواب میں رسپونڈ کیا تھا آپ نے کہا تھا تمہارے تو چلو دو سال ہوں گے ہم نے تو سیاست کرنی ہم پھر آ جائیں گے تو یہ تو آپ لوگوں کا بھی ایکسپیرینس رہا ہے ابھی جو آج رہنہ ساناولہ کے موقف تھا اس کی آپ تعیید کریں گے یا آپ اس کو ڈینائے کریں گے یا آپ اس پہ اعتراضات اٹھائیں گے دیکھیں جی رہنہ ساناولہ نے جو کہا ہے بلکل ٹھیک کہا ہے سٹان کو میں پانچ میڈک دوسرے کے پاس کرنوں میں یہ بات کرنوں کہ یہ جو پیپل پارٹی اور پی ایم ایلین کی بات آپ کچھ بھی کریں آپ کو آج مریم سے ڈان پڑ جائے گی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں مائزہ آپ مجھے بولنے دے اس وجہ سے مریم کا غصہ کم نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو بولنے کے ہو دیا میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی میں سے سازی بات کر رہی ہوں کہ اس ملک میں اٹھارہ پرائم منسٹر تھے اٹھارہ پرائم منسٹر کو ڈسکولیفائر کر دیا گیا کہ ایک جمہوریت کی جنگ لڑا ہے میاں محمد نواز شریف اس میں آپ کو بھی یہ نواز شریف کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے اپنے پیغاملوں کو سپورٹ کرنا چاہیے مائزہ مائزہ آپ نے فون بھی نہیں اٹھاتے ہیں میں آپ کو بات بتاؤ ماجہ آسف صاحب تھک گئے رشتہ داری بھی کام نہیں رہی ہے لیکن فرشید شاہ کے ذریعہ آپ پیغامات بیشتے رہتے ہیں چپ چپ کے کام ہم نے کبھی نہیں کیا ہم جو بھی کرتے ہیں دنکے کی چپ کرتے ہیں اور پوری جنیا کے سامنے کرتے ہیں یہ ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے سرداری صاحب کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹ کو بھی سینسر کرنے کی ضرورت ہے جی جی ٹھیک ہے مائزہ مائزہ چٹان صاحب کو اپنے موقع بتا چٹان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی چٹان صاحب میں ایک بات بار بار کہنا چاہتا ہوں میں نے پہلی بھی کہا ہر چینل پہ کہتا ہوں یہ ہمارا پارٹی کے پالیسی ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم پہ الزام ہے تو ہمیں نہیں پکڑو ہم کہتے ہیں جس جس پہ الزام ہے سب پہ پکڑو لیکن قرآسٹی بورٹ ہمیں نہ پکڑو قرآسٹی بورٹ کا کیا مطلب ہے میں تو کہہ رہا ہوں ہم پہ الزام ہے تو ہم ہی بھی پکڑو لیکن قرآسٹی بورٹ سب کے لیے ایک جیسا یار مائزہ آپ آپ کو آپ کچھ بھی کریں آپ کو آج ڈانٹ پڑی گی آپ چھپ کریں جتنا زیادہ بولے گی اتنا زیادہ ڈانٹ آپ کو مریم کس سے ڈانٹ پڑے گی مریم نواز کی طرف یہ میڈیا سلو ہے یہ میڈیا سلو کے ممبر ہے نا اس کے لیے ان بیچاروں کو مجھے پتہ پر کیا ہو جاتا ہے جب اس کو پٹھائی ہو جاتے مائزہ لیٹ می کلیر آپ کو بتاؤں جس طرح آپ کے لیے فرما رہے ہیں کہ آج آپ کو ڈانٹ پڑے گی پریشان چٹان صاحب بھی یہ کارٹون بنا رہے ہیں یہاں پہ کاف فینسل سے یہ یہ اس وجہ سے بھولنے نہیں دیتے پھر ان لوگیں گوڑان کرتے ہیں جس چینل پہ ان لوگوں کے پٹھائی ہو جاتی ہے پھر ان کا طریقہ یہ ہے کہ پھر یہ شور کرتے ہیں بھولنے نہیں دیتے ہیں چلے ٹھیک ہے مائزہ آپ تھوڑا سے سننے پلیز مائزہ میں تھوڑی ریکویسٹ کر رہا ہوں تھوڑا سے آپ سننے پھر میں آپ سے رسپاؤنڈ کر لیجیگا پلیز پہلے تو میں نے آپ کو وہی کہا کہ ہر ایک کے ساتھ کراسٹ اپورٹ ہونا چاہیے آپ یہ جو مائزہ یا مسلم لیگ لوگ والے تانے دیتے ہیں شابہ شریف دیتے ہیں کہ کرپشن ہے سروے محلے یہ بھائی کس کو آپ کہہ رہے ہیں آپ حکومت ہے کرے ادارے آپ کے ساتھ ہے آپ کا وزیراعظہ میں پکڑے ہم نے کیا ہے دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ نون لیگ والے ایسے لوگ ہیں کہ جب تکلیف میں آ جاتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں لیکن جب اس کا وہ مسئلہ ختم ہو جاتے ہیں تو ایک دم آ کے ادھر سے پکڑتے ہیں گریوان سے پکڑتے ہیں یہ درنوں کی دنوں میں ہمارے پاؤں پکڑتے تھے لیکن جب درنہ ختم ہوا تو ایک دم انہوں نے ہمارے گریوان پہ ہاتھ ڈال دی اور کراچی میں چودر نصار نے اور نواشریف نے ہماری حکومت کا جو حشر کیا تھا وہ نہ آپ بھول گئی ہیں نہ ہم بھول سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پھر کراچی میں کیا کیا ان کو جمہوریت کا نام رکھا ہے نواشریف پیملی چلے انہوں نے غلط کیا آپ ٹھیک کریں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دیں آپ تو میسا کے جمہوریت کے چنگی میں ہم تو کہہ رہے ہیں اگر آج بھی سسٹم کو کوئی خطرہ ہو چائی پی ٹی آئی ہو چائی مسلم لیگ نون ہو ہم ساتھ ہو لیکن ان لوگوں نے جمہوریت کا نام رکھ ہے نواشریف اور نواشریف پیملی اب نواشریف کی کرپشن میں تو اس کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے ہیں ابھی تو نواشریف کو کرپشن میں نا اہل کیا تو حکومت تو ختم نہیں ہوا وہ کہتے ہیں اکامہ پہ کیا ہے تو اکامہ تو اس سے بڑا جرم ہے کہ آپ ایک ایٹمی طاقت کا اسلامی ایٹمی طاقت کا آپ وزیراعظم ہیں نورا پہ کیونکہ ملک اسلام آباد جت میں ملک ہے وہاں پہ آکے ایک پکٹری میں ملازم ہے آپ منیجر ہیں ایک پکٹری میں یہ تو اس سے بڑا ظلم ہے یہ لوگ پھر ابھی ان کے یہ مصیبت ختم ہونے ادھر سے پکڑیں گے یہ اور میٹی سے بنی ہوئی لوگ ہیں ان لوگوں میں اس چیز کا حصہ ہم ان کو بات نہیں کرنے دے رہے یہ کچھ بھی کریں اس کو آج ڈانٹ پڑے گا میں صرف یہ کہہ رہی ہوں میں صرف سازی بات کر رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر فیصلہ پینائمہ پیپرز کا تھا پینائمہ پیپرز ایشیوز تھا تو اس کے بعد جو ہے ایک دم آپ اکامہ پہ فیصلہ لے آتے ہیں اکامہ پہ تجیر دیجنا چاہیے تو اس کو اس کے بعد جو ہے آپ اگر ایک پرائم منسٹر الیکٹر پرائم منسٹر جس نے عوان سے بوٹ لیا ہے وہ صرف یہ کر رہا ہے کہ عوان سے پاپس جا رہا ہے انہوں نے ایک کام بھی پرائم منسٹر پر لیا ہے تو یہ پرائم منسٹر یہ باچہ سلامت کو پرائم منسٹر کہیں گی تو میں کیسے خامل ہوگی ہوں گا کیا آپ سمجھتے ہیں یہ وزیر اعظم تھا یہ باچہ سلامت تھا باچہ سلامت تھا باچہ سلامت سلمان کی طرح جس طرح کی سعودی کا ہے سعود پیمین کی طرح کی باچہ آپ حسن خان صاحب فائنل کنکلوجن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں بتائیں مائزہ جو ہے ان کا موقف یہ ہے اس کے خد و خال ہم جمہوریت میں ساتھ دی ہماری بدقسمتی یہ ہے یہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں پیمین بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہ دونوں نے بکتے ہیں ان اداروں کے جو اٹراسٹیز ہم کہتے ہیں دونوں نے بکتے ہیں پیپلز پارٹی بھی دس دبا کرپشن کے الزامات لگا کے آخر میں کچھ نہیں میرے خیال میں ابھی وقت آ گیا ہے کہ جمہوریت کی خاطر ابھی الیکشن ہونے والے یہ اپنا ایک الیکشن ٹیمپو بنا ہوا ہے ایک دوسرے پیلز آمات ہی چلتے رہتے ہیں لیکن ان دے لانگ رن جس طرح کوپریٹ کیا تھا پیپلز پارٹی نے جب درنا ادھر پی ٹی آئی نے لگایا اور کہتا ہے ایمپائر جو ہے وہ انگلی اٹھا رہا ہے تو اس وقت پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیوں نے سپورٹ کیا تھا کیونکہ بڑا پوزیٹیو ہوتا یہ بھی بڑا ہے یہ جو میسیج ہے اور اس طرح پی ایم ایلن کو بھی توڑا سا یہ پنجاب سنٹرک جو ہے جس طرح میں نے کہا نا کہ دس دن ہم ادھر بیٹھے تھے ہمارا درنا تھا وہ درنا میں سارے جو نائنٹی پرسنٹ لوگ جو تھے وہی جو نا پنجاب اور فوج کے خلاف نعرے لگ رہے کیوں لگ رہے تھے اسی لئے کوئی گریوینسز تو ہے نا تو توڑا سا اٹیچیوڈینل چینج میرے خیال میں پیپلز پارٹی بھی اور زیادہ تر جو لوگ ایکسپیٹ کرتے وہ مسلم لیگ میں لانی چاہیے تاکہ سب کو جو ہے نا ساتھ لے کر چلنے والی پالس بہت شکریہ آسم خان صاحب اینکر پرسنٹ جزیعہ کار اکنزادہ چٹان صاحب مرکبی رینوما اور مائزہ عمید آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہر میں کسی پروگرام میں ہمیں تفصیلن آپ کو مدود کریں گے اور آپ کا جو ہے موقف کہ وہ مزید جانوے کی کوشش کریں گے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ